اگر ابھی تک آپ نے دو وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی سبسکرائب سبسکرائب اور دو مالے جو اندر زمین میں دھس گئے تو جس کو نکالنے کے لیے یہاں پہ پہلے جیسی بی وغیرہ نہیں تھے آنے کی جگہ نہیں تھی تو کئی دیواروں کو والی کمپورنٹ کو توڑا گیا اور اس کے بعد میں جیسی بی کو اندر لائے تو اب یہاں پہ شاید اور یہ رسکیو آپریشن دوبارہ فی سٹارٹ اور ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ جو مہاراسترہ کے کیبینٹ بنتی ہے وہ آج یہاں پہ اس جگہ کا جائزہ لینے آنے والے اور یہاں پہ وہ بات کریں گے پیرستے کے ساتھ میں تو دیکھتے وہ بھی کس پیکیج کا یا کسی اور چیز کا اعلان مہاراستر میں اس سال میں یہ سبسکرائب درگھٹنا ہے اس میں ابھی تک 20 لوگوں کے ڈیت بڑی مل چکے اور سولہ سے سترہ لوگ ابھی میسنگ ہیں یہ میں کہتا ہوں کہ یہ گرام پنچہیت کے کال میں بندی ہوئی بلینگ وان نائن ایٹی فور میں اس کا کنڈرکشن ہوا تھا تب گرام پنچہیت تھی ابھی کارپوریشن ہوا ہے کارپوریشن کے آنے کے بعد میں اس بلینگ کو نوٹیز بھی دیا گیا تھا اور اس وقت کھالی کرنے کی ملینگ کو کھالی کرنے کی آوشکتہ تھی پر وہ بلینگ سے لوگ کو وہاں سے ہٹایا نہیں گیا یہ بھی ایک بات ہے اب لوگ بھی بہت پریشان ہیں کیونکہ یہاں کا ایف ایس آئی یہاں کے کارپوریشن کی سسٹیم کارپوریشن میں ایلیگل کنڈرکشن اور شانشن کنڈرکشن کے اوپر کا جتنا کنڈرکشن ہو رہا ہے وہ بھی بڑے پیمانے میں ہو رہا ہے اگر شانشن ون فلور کا ہے تو اس کے اوپر ٹو فلور ایلیگل بھی باندھی جا رہے یہ بھی ہو رہا ہے اس کا سب کام لوگیں کو آڈٹ کروائیں گے اور اس کے بارے میں نشیط روب سے جو دوشی ہوگا اس کے اوپر کاروائی بھی آوشکتہ ہوگی تو کرنا پڑے گا کیونکہ آج چالیس سک بیس لوگ تو بھی کب سے کب پہتی چھتیس لوگوں کی جان اس میں گئی ہے تو ہمیں مواجہ دینے کی بات ہے تو وہ تو پاچھلا گروپے گورنمنٹ کے طرف سے کل ہماری گارڈین مینسٹر نے گوشنا کی تھی آج کابینیٹ میں اس کے بارے میں ڈسکس ہوگا اس کے بعد جو بھی ہم لوگ ہیلپ کر سکتے ہیں تو وہ بھی اسے زیادہ زیادہ کریں گے اور جکوی لوگوں کو بھی پچاس ہزار روپے کا مواجہ دینے کا گوشنا نرنے لیا ہے اس سے یہ سب کا حل نہیں ہوگا جب تک پورے شہر میں جتنے بھی ایسے بلڈنگ ہیں جو ایسے بہت نہیں کر پائیں گے پر کارپوریشن کو کارپوریشن نے نوٹیس دینے کے باد بھی یہ بلڈنگ کو کھالی کیوں نہیں کروایا گیا سوال یہی سے اڑتا ہے اس کی بھی جاچ ہوگی دوسرہ ہمارے ساتھ میں جو یہاں پہ جو ریسکی آپریشن چل رہا ہے تو بھیووینڈی کے جو اگدی شامندل ہے تو ان کے سی اے فو ہمارے پاس میں راجش پاوار صاحب ہے تو ہم ان سے بات کریں گے کہ یہاں پہ ریسکی آپریشن کس طرح سے چل رہا ہے اور ابھی تک کے کیا پروگریش ہے تو ساپ تھوڑا ساں جاننا جائیں گے کہ اب تک یہ ریسکی آپریشن کتنے گھنٹے سے چل رہا ہے یہ کل شبہ تین بچ کے تھرٹی ایٹ مینٹ پہ ہمیں کال آیا تھا اور تین بچ کے تریپن مینٹ سے یہاں کا ریسکی آپریشن شروع ہو گیا ہم وہاں آئے ہیں چار بان آرکے کے کیسے سامنے سامنے چار سسٹیم میں مکام تھے تو ایک میں سمجھے چار یہ باجو چار اور تین مزلہ تھی تو چوبیس مکام تھے اس میں چوبیس مکام میں بھی چار چار آدمی پکڑا جائے تو یہاں ساٹھو ستر لوگ فسو ہوئے تھے اس میں سے بیس لوگوں کو مطلب نکالے ہیں جو انکونسس تھے اور ٹوئنٹی فائی پرسنٹ لوگ ہیں ٹوئنٹی فائی لوگ ان کو اپنے لیوی میں نکالے ہیں تو مطلب ابھی اور کتنے لوگوں کے فسنے کیا شنگہ اس میں اور دس پندرہ لوگوں کی فسنے کی آشنگہ ہو سکتے ہیں اس میں تو یہاں پہ مطلب جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا کام رک گیا ہے تو جیسی بھی وغیرہ آیا ہے تو ابھی اور آگے کا کیا یہ ہے ابھی جیسی پی سے پوکھلن سے ہم لوگ اس کو نکالیں گے اور سمجھے کوئی فسا ہوگا تو اس کو رسکیو کریں گے تو پھر بھی کتنے گھنٹے اور چلنے کا آشنگہ دو دن اور چل سکتے ہیں اور دو دن چلے گا اور دو دن چل سکتے ہیں تو اب تک یہ کتنی ڈیتھ کنفرم ہوئی تھا بیس ہوئی ہے بہت بہت شکریہ سر تو دوستو دیکھا آپ نے کس طرح سے یہاں پہ راہت بچاؤ کا کام چالو ہے کس طرح سے رسکیو آپریشن چالو ہے اور اس میں سب سے بڑی بات میں یہ کہوں گا کہ جو یہاں کے مقامل ہوگے وہ کافی یہاں پہ help کر رہے کافی support کر رہے کیونکہ مین پاور یہاں پہ بہت زیادہ لگ رہا ہے جسے ہم نے پہلے بھی کل بتایا تھا کہ جیسے بھی وغیرہ آنے کی یہاں پہ اشنکہ نہیں تھی تو آج وہ ساری چیزیں ہوئی ہیں لیکن جو رات بھر جو رات بچاؤ کا کام چلا ہے تو اس کے اندر جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں جو یہاں کی لوکیلٹی ہے آس پاس کے لوگ انہوں نے کافی مدد کی کافی help کی اور ساتھی ملبہ ہٹانے میں نہیں جو ہائے لوگ ہیں جو ہنہ پہ انڈی ارف کی ٹیم ہیں ان کو کھانا پینہ دینے میں چاہ پانی دینے میں انہوں نے کافی ان کی مدد کیے تو یہ جو ہے ایک الگ ہی بیونڈی کے اندر ایک سپورٹ ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملا ہے ہمارے ساتھ میں ایسے بنے رہی ہے میں فیروز میمن دواز چانگ سے تینکیو